بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ افق جب مشرقین نے حضرت عائشہ پر تحمد لگائی اسی غزوہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آنے کے آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک بند حدج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھی اور چاند وقت سوزات میں اس حدج کو اونڈ پر لاتنے اور اتارنے کے لئے مقرر تھے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ لشکر کی روانگی سے کچھ دیر پہلے لشکر سے واہر رفع حضرت کے لئے تشریف لے گئی جب واپس ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی رہیں گی اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگی اور لشکر روانہ ہو گیا آپ کا حدج لادنے والا نے یہ خیال کیا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ حدج کے اندر تشریف فرمایا ہے حدج کو ان پر لا دیا اور پورا کابلہ منزل سے روانہ ہو گیا جب عائشہ رضی اللہ عنہ منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا تنہائی سے سخت گھبرائیں اندیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا اس لئے وہ یہ سے اجھ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگری منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور ہی میری تلاش میں یہاں آئیں گے وہ لیٹی لیٹی سو گئیں ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ تھا وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے تاکہ لشکر کا گرہ بڑا سمان اٹھاتے چلیں وہ جب اس منزل پر پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا اور چونکہ پردہ کی آیات نازل ہونے سے پہلے وہ بارہ ام المومنی ناشا صدیقہ کو دیکھ چکے تھے اس لیے دیکھتی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر اِنَّا لِلَّهِ وَهِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن پڑا اس آواز سے وہ جاگوٹی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے فوراں ان کو اپنے اونٹ پر زوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر بیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اوپر تحمد لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب خوب اس تحمد کا چرچہ کیا یہاں تاکہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تحمد کو اس قدر اچھالا اور اتنا شروع غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس افتراء اور تحمد کا چرچہ ہنے لگا اور بعض مسلمان مثلا حضرت حسان بن ثابت حضرت مستبہ بن ساسا و حضرت حمنا بن حجش رضی اللہ عنہ اور نے بھی اس تحمد کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرم گے اس تحمد سے بے حد رانج اور صدمہ پہنچا اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رانج اور غم ہوا حضرت بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں پردہ نشین تو تین صحب فراش بھی ہو گئیں اس تحمد تراشی کی بلکل خبر ہی نہیں ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا پورا پورا علم اور یقین تھا مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی برات اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہی الہی کا انتظار فرمانے لگے اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقلص حساب سے اس معاملہ میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکتے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طوحت کے بارے میں گفتدو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں اتھر پر ایک مکھی بھی بیٹھ سائے کیونکہ مکھی نے جازتوں پر بیٹھ دیا تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مورت کے بہو خداون تو دوسر کب اور کیسے برداشت کرمائے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہ سکے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائعہ کو زمین پر نہیں پڑھنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑھ سکے تو بھلا اس معبود پر حق کی خیرت کیا یہ گوارہ کرے گی کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطمئے کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتقی ہو سکے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ گزارش کی یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرپہ آپ کی نالین اکدس میں نجاست لگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبتہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خبر دی کہ آپ اپنی نالین اکدس کو اتار دیں اس لئے حضرت بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ ماذا اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل فرما دیتا کہ کہ آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دیں حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ نے جب اس طومت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیوی تو سچ بتا اگر حضرت صفان بن مطل رضی اللہ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ کمان کر سکتی ہے کہ میں حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو مجھ سے لاکھوں درجے پہتے ہیں اور حضرت صفان بن مطل رضی اللہ عنہ جو درجہ تم سے بہتر ہیں بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں مخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملہ میں حضرت علی اور اسامہ رضی اللہ عنہ سے جبشہ طلب کیا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے برجستہ کہا کہ اہلکہ ولا نعلام اللہ خیرہ کہ یا رسول وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی عورتیں ان کے سوا بہت ہیں اور آپ ان کے بارے میں ان کی لونڈی حضرت بریرہ سے پوچھ لیں وہ آپ سے سچ مجھ کہہ دے گی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے جب آپ نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرش کیا یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحاق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں کوئی حب نہیں دیکھا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کم سن لڑکی ہیں وہ گندہ وارٹہ چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھاڑ ڈالتی ہے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محتمہ حضرت زینب بن نتیجہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مثل تھی تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے کان آن کی فاضد کرتی ہوں خدا کی قسم میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اچھی ہی جانتی ہوں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح سے اچھی طرح سے جانتا ہوں اور ان لوگوں کو منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے محر صفان بن مطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھی طرح جانتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برسے ممبر پر اس تقریر سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آشا اور حضرت صفان بن مطل رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی برات و طہارت اور عفت و پاک دامنی کا پورا پورا علم اور یقین تھا اور وہی نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے اور عمل مومنین عائشہ صدیقہ پاک دامن ہے ورنہ آپ برسے ممبر قسم کھا کر ان دونوں کی اچھائی کا مجمع عام میں ہرگز اعلان نہ فرمات مگر پہلے ہی عام اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ یہی تھی کہ آپ بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناصب نہیں سمجھتے تھے جب حد سے زیادہ منافقی نے شروع ہوگا شروع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر اپنی خیال اقدس کا اظہار فرمایا مگر اب بھی اعلان عام کے لئے آپ کو وہی الہی کا انتظار ہی رہا یہ پہلے تحریر کیا جا جاتا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آتے ہی بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئی تھی اس لئے وہ اس بوتان کے طفان سے بلکل ہی بے خبر تھی جب انہیں مرز سے کچھ صحت حاصل ہوئی تو وہ ایک رات حضرت ام مرزتہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رفع حجت کے لئے سہرہ میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی انہوں نے اس دل خراش اور روح فرصہ خبر کو سنا جس سے انہیں بڑا دھچکہ لگا اور وہ شدت رنج و غم سے نڈھال ہو گئی چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہی گئی آخر جب ان سے یہ صدمہ جان برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کی گھر چلی گئی اور اس منحوز خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا ماں نے کافی تسلی تشبیح دی مگر یہ برابر لگتار روتی رہی اسی حالت میں ناغہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہ تمہارے پارے میں ایسی ایسی خبر اڑائی گئی ہے کہ اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خدا وآلہ تمہاری برات کا بزریہ وحی اعلان فرما دے گا اتنا تم توبہ استغفار کرلو کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بکشش مانگتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آنسو بلکل تھانگے اور انہوں نے اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب دیجئے تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا کہ پھر خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بنیاد پاتھ اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ جگہ اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک تامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور اگر میں اس برائی کا اقرار کروں تو سب مان لیں گے حالانکہ اللہ تعالی جانتا ہوں کہ میں اس الزام سے بری اور پاک تامن ہوں اور اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یقوب علیہ السلام جیسی ہے لہذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ وطل کر اور کہا کہ اللہ تعالی جانتا ہے میں اس تحمد سے پری اور پاک تامن ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ علیہ السلام کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر پیٹھا ہی ہوا تھا کہ ناغہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بیچینی شروع ہو گئی یہ کہ شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے ٹپنے لگے جب وہی اتر چکی تو ہزتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک تامنی کا اعلان فرماتیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں سے دس آیتوں کی تلاوت فرمائی ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا موقعہ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک تامنی کا افتاب اپنی پوری عبت آپ کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کے اکدامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالہ ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی میں قطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیات تلاوت فرما کر مجموعہ میں سنا دی اور تحمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن صابت حضرت مستع بن ساہسہ حضرت حمنا بن جاشر رضی اللہ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی چاروں کو حد دے قذف کی سزا میں اسی اسی درے مارے گئے